بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی کی عبارت پر مکمل ہوگا آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل قال وَإِذَا بَاعَ دَارًا إِلَّا مِقْدَارَ زِرَاعٍ مِّنْهَا فِي طُولِ الْهَدِّ الَّذِيَّ لِلِشَّفِيَعَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ لِإِنْقِطَاعِ الْجَوَارِ وَهَذِهِ حِيلَةٌ وَكَذَا إِذَا وَهَبَ مِنْهُ هَذَا الْمِقْدَارَ وَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ لِمَا بَيَّنَّا قال وَإِذَا ابْتَاعَ مِنْهَا سَهْمًا بِسَمَنٍ سُمَّ ابْتَاعَ بِقِيمَتِهَا فَالشُفْعَةُ لِلْجَارِ فِي السَّهْمِ الْأَوَّلِ دُونَ السَّانِي لِأَنَّ الشَّفِيَعَ جَارٌ فِيهِمَا إِلَّا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ فِي السَّانِي شَرِيكٌ فَيَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَرَادَ الْحِيلَةَ اِبْتَاعَ السَّحْمَ بِالسَّمَنِ إِلَّا دِرْحَمًا مَسَلًا وَالْبَاقِي بِالْبَاقِي آئیے اب اپنے سبق کے عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بَاعَا کہ جب کسی نے کوئی مکان فروخت کیا مگر اس میں سے ایک زراع کے بقدر زمین جو شفی سے ملی ہوئی تھی اس پٹی کے طول کو فروخت نہیں کیا فَلَا شُفَعَتَ لَهُ تو اب پڑوسی کو شفا نہیں ملے گا لِإِنْ قِطَاعِ الجوار پڑوس کے ختم ہو جانے کی وجہ سے وَحَاذِهِ حِيلَةٌ اور یہ ایک طرح کا حیلہ ہے اور اسی طرح جب اسی مقدار کو یعنی ایک پٹی جو لمبائی میں ہو شفی کی طرف اس کو حبا کر دیا وَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ اور وہ پٹی اس کے حوالے بھی کر دی لِمَا بَيِّنَّا اس دلیل کی وجہ سے جس کو ہم بیان کر چکے ہیں قَالَ امام قدور رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بْطَاعَ مِنْهَا جب کسی نے گھر کا ایک حصہ سمن دے کر خریدا سُمْ مَبْتَاعَ بِقِيمَتِهَا پھر بقیہ گھر کو اس کی قیمت دے کر خرید لیا تو فَسْشُفَعَةُ لِلْجَارِ تو پڑوسی کو پہلے حصے میں شفا ملے گا دون الثانی دوسرے حصے میں شفا نہیں ملے گا اس لیے کہ شفی تو ان دونوں حصوں میں پڑوسی ہے اللہ لیکن دوسرے حصے میں مشتری تو شریک فی نفس المبی ہے فَيَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ لہٰذا وہ شفی پر مقدم ہوگا فَإِنْ عَرَادَ الْحِيلَتَ اور اگر حیلہ کرنا چاہے تو گھر کے ایک حصے کو ایک درہم کے علاوہ پوری قیمت میں لے لے پھر باقی کو باقی کے بدلے میں لے لے آئیے اب اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں ہمارا آج کا سبق اس میں ایک نئی فصل شروع ہو رہی ہے اور اس فصل میں شفا کو ساقت کرنے کے ہیلہ ہیلہ جات ان کو ذکر کیا جا رہا ہے یہ ہیلہ کیوں کیا جا رہا ہے شفی کے ضرر سے بچنے کے لیے تاکہ کوئی ہیلہ اختیار کر کے شفی کو شفا نہ کرنے دیا جائے کہ وہ شفی اس کی طبیعت میں شرارت کا مزاج بہت زیادہ ہے اس لیے معاشرہ اس سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے ضرر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ہیلے ذکر کیے جا رہے ہیں ہیلے سے متعلق ہم چند باتیں سمجھ لیتے ہیں کہ ہیلہ کسے کہتے ہیں دوسرا اس کی وجہ جواز کیا ہے ہیلہ کی جائز مثال کیا ہے اور اس سے متعلق ایک اہم نکتہ جسے تنبیہ کہیں گے وہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے ہیلہ سے متعلق چند اہم باتوں کا جاننا ضروری ہے سب سے پہلے ہیلہ کی تعریف ہیلہ کا معنی ہے مہارت اور تدبیر اختیار کرنا استلاحی طور پر فقہہ کے ہاں ہیلہ حرمت و معصیت سے بچنے کے لیے ایسی خلاصی کی راہ اختیار کرنے کا نام ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہو اس لیے بعض فقہہ نے حرام سے بھاگنے کو ہیلہ قرار دیا غرص کے ہیلہ حرام سے بچنے کا نام ہے نہ کہ حرام کا ارتکاب کرنے اور دوسروں کو اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا وجہ جواز کہ ہیلہ شرعی حکم کو باطل کرنے کے لیے اگر کوئی کیا جا رہا ہے تو وہ ہیلہ تو حرام ہے البتہ حکم شرعی کو کسی دوسرے شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے ہیلہ کرنا جائز ہے اب جائز ہیلہ کی کوئی مثال بھی پائی جاتی ہے کہا جاتا ہے جی ہاں قرآن مجید میں سیدنا عیوب علیہ السلام کا عمل جو سورہ سعود کی آیت نمبر چوالیس میں مذکور ہے کہ جب سیدنا عیوب علیہ السلام نے کسی بات پر اپنی اہلیہ کو سو کوڑے مارنے کی قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے آسانی کا راستہ فراہم فرمایا اور یہ حکم فرمایا اور تم اپنے ہاتھ میں ٹہنیوں کا ایک گچھا لے لو جس میں سو ٹہنیاں ہوں اس سے اپنی بیوی کو مارو اس ہیلہ سے قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اہلیہ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی اسی طرح جائز ہیلہ میں ایک یہ مثال بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ چولہ پر گوشت کی ہنڈیا جوش مار رہی ہے جب کھانے کا وقت ہوا تو گھر والوں نے روٹی اور کوئی دوسرا سالا اللہ کے پیارے حبیب عدرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا کیا میں گوشت کی ہنڈیا کھولتی ہوئی نہیں دیکھ رہا ہوں تو گھر والوں نے عرض کیا کہ وہ ہماری کنیز حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے صدقہ کا گوشت دیا تھا اور آپ تو صدقہ استعمال نہیں فرماتے آپ نے فرمایا ہاں وہ صدقہ کا گوشت ضرور تھا لیکن جب بریرہ انہوں نے صدقہ کو قبول کر لیا اور اپنی طرف سے ہمیں دے دیا تو وہ حدیہ ہوگا اس حدیث مبارکہ سے علماء کرام نے یہ قائدہ ثابت کیا کہ قبضہ بدل جانے سے مال کا حکم بدل جاتا ہے کہ جب حضرت بریرہ اس کی مالک ہو گئیں تو اب وہ اپنی طرف سے جس کو بطور توفہ دیں تو لینا بھی جائز ہو جائے گا اور اس کا کھانا بھی جائز ہوگا اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہوں بظاہر مدارس میں ذمہ داران مدارس بھی یہی ہیلہ بعمر مجبوری اختیار کرتے ہیں اور تعامل کی مد میں لوگوں سے جو صدقہ و خیرات لیا جاتا ہے تو اس کا مالک ابتداء ان طلباء کرام کو بنایا جاتا ہے اور طلباء کرام کے وکیل کی حیثیت سے وہ مدارس صدقات و خیرات وصول کرتے ہیں پھر ان صدقات و خیرات کو طلباء کرام کے لیے اور مدارس کی ہوائج میں استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح وجہ جواز کہ زندگی میں بہت سے معاملات ایسے پیش آتے ہیں جہاں حیلہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے مثلا کوئی عورت دعویٰ کرتی ہے کہ فلاں مرد نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے مرد انکار کرتا ہے کہ میں نے تو نکاح نہیں کیا ثبوت مہیہ نہیں ہے گواہ موجود نہیں ہے تو اب یہ ایسی صورت ہے کہ مرد اس نکاح کا منکر ہے جب وہ منکر ہے تو اسے طلاق تو دلوائی نہیں دا سکتی طلاق کا تو اس وقت مرد کو کہا جاتا کہ جب وہ نکاح کو تسلیم کرتا جب مرد نکاح کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ میں نے تو اس سے نکاح کیا ہی نہیں ہے عورت نکاح کی پابند ہے چونکہ عورت تو کہتی ہے کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے تو اب وہ دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتی تو ایسی صورت میں یہ ہیلہ بتایا جاتا ہے کہ مرد سے یہ جملہ کہلوایا جائے کہ اگر میں نے اس سے نکاح کیا ہے تو اس پر طلاق واقع ہو تاکہ عورت کے لئے دوسرا راستہ نکل آئے اور وہ آگے کہیں اور نکاح کر سکے تو اس طرح کی بعض صورتیں پیش آتی ہیں جس کی وجہ سے ہیلا کے جواز کا قول کیا جاتا ہے اب انسان ہیلا کی آڑ میں حرام اور معصیت کا ارتکاب کرنے لگے اور ظلم و عدوان پر اسلام کا غلاف چڑھانے کی کوشش کرے تو یہ چیز تو خطان حرام ہے جیسا کہ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے ایک طبقہ پر خاص اسی وجہ سے عذاب خداوندی کے نازل ہونے کا ذکر کیا گیا کہ وہ حدود اللہ کو توڑتے ہوئے اس دن بھی شکار کرتے تھے جس دن شکار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا اور پھر وہ اس حرام کا ارتکاب کرنے کے لئے بھی ایک ہیلا اختیار کرتے تھے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا یہودیوں نے کیا تم اس طرح نہ کرنا کہ تم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو ترہ ترہ کے ہیلے کر کے حلال سمجھنے لگو تو گویا کہ ہیلا دو طرح کا ہے ایک ہیلے حلال اور ایک ہیلے حرام تو ایسے ہیلے جن کے اندر حرمت کا پہلو پایا جاتا ہے کہ اس کی آڑ میں حرام اور معصیت کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو ایسے ہیلوں سے تو بہرحال بچنا ضروری ہوگا ہاں ضرورت کے درجے میں اپنے آپ کو ظلم و دوان سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے شریعت کے دائرے میں اگر کوئی جائز ہیلہ اختیار کیا جائے تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے تو ہمارے آج کے سبق میں چونکہ ہیلوں کا تذکرہ ہے اس لیے چند بنیادی باتیں ہیلے سے متعلق ذکر کی گئیں آئیے اب اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں ہمارے آج کے سبق میں چار ہیلوں کا تذکرہ ہے جن کے ذریعے شفی کے شفا سے بچنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے اور یہ ایسے طریقے ذکر کیے گئے ہیں جن سے شفی کو شفا کرنے سے محروم کیا جا سکتا ہے لیکن یہ اسی وقت ہوگا کہ جب حقیقت میں وہ شفی ایسا شخص ہو جس سے دوسروں کو بہت زیادہ نقصان ضرر لاحق ہوتا ہو وہ بہت تنخو ہو سخت مزاج ہو لوگوں کو ہر وقت نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہو اگر واقعہ تن وہ ایسا شخص ہے تو پھر ایسے ہیلے کو اختیار کر کے اس کو شفا کرنے سے روکا جا سکتا ہے لیکن اگر شفی ایسا نہیں ہے شفی اچھا آدمی ہے اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے اس کو اس حق سے جو حق اس کو شریعت نے فراہم کیا ہے اس کو روکا جا سکے تو پھر یہ ہیلا کرنا درست نہیں ہوگا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مکان بیچنے والا ہے وہ اس شریف آدمی کو اس کے حق شفا سے محروم کرنے کے لیے اپنی طرف سے چالاکیاں دکھاتا ہے اور یہ مکان بیچنے والا خود یہ تیز طراز آدمی ہے شریعت کے مزاج کے خلاف چلنے والا آدمی ہے تو اگر ایسا شخص یہ ہیلا اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ہیلا درست نہیں ہوگا کہ جب بائے اپنا گھر بیچتا ہے لیکن پورا گھر نہیں بیچتا ایک ذرا کی مقدار جو شفی کے گھر کے ساتھ ملی ہوئی ہے لمبائی میں وہ ایک گز زمین کی ایک پٹی کو نہیں بیچتا بقیہ گھر بیچ دیتا ہے تو اب اس میں کیا ہوگا کہ اس نے ایک سائیڈ والا حصہ تو بیچ دیا ہے لیکن وہ حصہ زمین کا وہ حصہ جس کا اتصال شفی کی زمین کے ساتھ تھا وہ تو اس نے بیچا نہیں وہ اس نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے اور ایک سائیڈ اس نے بیچ دالی ہے تو اس صورت میں شفی کو حق شفا نہیں ملے گا کیوں؟ شفی کو حق شفا تو اس وقت ملتا ہے کہ جب اس کا پڑوسی اس زمین کو بیچے جو زمین حد کے اعتبار سے اس شفی کی زمین کے ساتھ متصل ہو تو یہاں شفی کی زمین کے ساتھ جو حصہ متصل ہے وہ تو بکا نہیں بلکہ بائے نے اپنی زمین کے ایک طرف میں سے کچھ حصہ بیچ دالا اس صورت میں اس لیے کہ وہ حصہ جس کو بیچا گیا ہے اس میں شفی کا حق ختم ہو چکا ہے وَحَذِهِ حِیلَةٌ یا اس کو پلات فرض کر لیا جائے یہ گھر ہے جبکہ اس کے ساتھ والا یہ گھر احمد کا ہے احمد اپنا گھر سعید کو بیچ رہا ہے سعید کے ساتھ احمد کا اچھا تعلق ہے احمد چاہتا ہے کہ سعید اس گھر میں آ جائے وہ یہاں رہے احمد یہ گھر کسی صورت میں شفی عبداللہ کو نہیں بیچنا چاہتا تو اب اس نے ہیلہ کیا اختیار کیا کہ یہ گھر کا ایک بڑا حصہ ہے جو نو میٹر لمبائی پر مشتمل ہے نو گز زمین ہے تو احمد اس طرف والا حصہ بیچتا ہے یہ درمیان میں جو آپ کو ہلکی سبت رنگ کے ایک پٹیرے در آ رہی ہے اللہ ذرا ایک گز زمین تو احمد یہ والا حصہ چھوڑ کر یہ بقیہ زمین مشتری سعید کو بیچ دیتا ہے تو اب جب یہ والا حصہ بک جائے گا تو شفی عبداللہ کو اس حصہ میں شفا کا قاصل نہیں ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ شفی عبداللہ کی زمین کا اتصال تو اس پٹی کے ساتھ ہے تب جس پٹی کے ساتھ اس کا اتصال ہے یہ پٹی تو اس نے بیچی نہیں جب اس نے بیچی نہیں تو عبداللہ کا حق شفا اس میں ثابت نہیں ہوا اس لیے کہ حق شفا کا اس بات تو بے کی صورت میں ہوتا ہے کہ جب احمد کا اعراض اس زمین سے پایا جائے پتا چلے کہ احمد اب یہاں پہ نہیں رہنا چاہتا وہ اپنی اس ملکیت کو اپنی ملکیت سے نکال کر کہیں اور دینا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں شفی کو حق شفا ملتا ہے لیکن یہاں ہیلہ اختیار کیا گیا اور یہ سبز پٹی والی ایک میٹر جگہ بیچی ہی نہیں گئی جب یہ ایک میٹر ایک زراب بکا نہیں تو اس کے اندر سے حق شفا سرائط کر کے آگے نہیں آئے گا یہ نہیں ہے کہ حق شفا اس کے نیچے سے گزر کر آگے سرائط کر جائے ایسا نہیں کیونکہ ظاہری اعتبار سے حکمن شفی عبداللہ کے لئے درمیان میں کچھ حصہ چھوڑ کر اگلے گھر پہ شفا کرنا درست نہیں ہوتا مثلا فرض کریں یہاں یہ درمیان میں جو حصہ ہے یہ ایک میٹر کا حصہ احمد کی ملکیت میں نہ ہوتا بلکہ یہ درمیان والی ایک پٹی یہ گرین بیلٹ ہوتی سرکاری جگہ ہوتی اس طرف احمد کا گھر ہوتا اس طرف شفی عبداللہ کا گھر ہوتا یہ احمد کا گھر یہ شفی عبداللہ کا گھر لیکن درمیان میں ایک فاصل آ گئی ہے تو اس فاصل کی وجہ سے شفی عبداللہ اس جگہ پہ اس زمین پہ اس کر پہ شفا نہیں کر سکتا یہ ہیلہ کی پہلی صورت ہے جس کا ہمارے آج کے سبق نمبر پچپن کے پہلے حصے کے ساتھ تعلق ہے ہمارے سبق کا پہلا حصہ اسی پر مکمل ہوا